اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج میں نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں میں نے یہ کشن بنایا آج اس کا بیک سائل بنانا میں آپ کو سکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کشن ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ ڈیزائن نہیں دیکھا ہوگا فرس ٹائم میں نے بنایا اور چار دن لگیں میرے اس کو بنانے میں تو سوچا آپ کو بھی دکھا دوں اور اس کا بیک سائل ابھی میں بناوں گی تو وہ ہمیں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ بنانا سکھیں تو مجھے کمرز بوکس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے فرنٹس ہمیں چاہیے وول ٹو پلائی اور کٹل چاہیے ہوگا پریشے چاہیے ہمیں ٹو اور ٹری نمبر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فرنٹس آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم تین چین بنائیں گے اس کے بعد ہم ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ہم ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار بن چکے اب دو چین بنائیں گے دو چین کے بعد پھر تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار بنا چکے ہیں ڈبل کریشے اب اس کے بعد دو چین دو چین کے بعد پھر تین بار ڈبل کریشے اب اس کے بعد دو چین اور پھر دو چین کے بعد تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے اب اس کے بعد پھر دو چین بنائیں گے اور جو داگا ہم نے چھوڑا تھا اس کو ہم کینچ لیں گے اسے اور پھر دو چین جو ہم نے بنائی ہیں ہم ان کو یہاں پہ سٹیچ کر دیں گے دو چین چھوڑ کر تیسری چین میں ہم اس پہ سٹیچ کر دیں گے ایسے اور پھر دو چین ہم سلپ کریشے کریں گے یہاں سے اس طرح اور اب یہاں سے تین چین بنائیں گے ایک دو تین اور پھر اسی طرح ہم ڈبل کریشے بنائیں گے اس سپیز میں سے تین بار ڈبل کریشے ہم نے بنا لیا اب دو چین دو چین کے بعد پھر تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ڈبل کریشے ہم نے بنا لیا تین بار ڈبل کریشے بنا دی اب اس کے بعد دو چین بنائیں گے دو چین کے بعد پھر یہیں پہ ہم تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے یعنی کہ ٹوٹل چھ بار ہم نے اس سپیز میں سے کریشے بنانا ہے تو ایک اونیں بنتے جائیں گے اس طرح سے پھر دو چین اس کے بعد دو چین کے بعد پھر ہم تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ڈبل کریشے بنا دی اب اس کے بعد پھر دو چین دو چین کے بعد پھر تین بار اسی میں ہم ڈبل کریشے بنائیں گے اب تین بار ڈبل کریشے ہم نے بنا دی اس کے بعد پھر دو چین بنائیں گے اور پھر یہاں پھر سپیز میں ہم تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ہم نے ڈبل کریشے بنا دی اب اس کے بعد پھر دو چین بنائیں گے دو چین کے بعد پھر ہم اسی طرح تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے یہ دیکھیں تین بار ڈبل کریشے بنا دیا چاروں طرف ہم نے چھے چھے بار ڈبل کریشے ٹوٹل بنایا ہے اب اس کے بعد دو چین دو چین کے بعد پھر ہم دو چین چھوڑ کر تیسری چین میں ہم اس کو سٹچ کر دیں گے اور پھر دو چین سکپ کریں گے اس طرح ہم پھر یہاں سے تین چین بنائیں گے پھر یہاں سے ہم ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار اب اس کے بعد دو چین دو چین کے بعد پھر ڈبل کریشے تین بار یہ دیکھیں اسی طرح یہ بنتا جائے گا اب دو چین دو چین کے بعد پھر ہم اس سپیز میں تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اب اس کے بعد پھر دو چین اور دو چین کے بعد پھر ہم اس سپیز میں سے ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار اب پھر دو چین دو چین کے بعد پھر کریشے ڈبل تین بار اب اس کے بعد دو چین اور دو چین کے بعد پھر ہم اس سپیز میں سے تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے اسی طرح ہم یہاں سے بھی اسی طرح بنائیں گے تین ڈبل کریشے ہر سپیز میں سے اور تین ڈبل کریشے کے بعد پھر دو چین بنائیں گے دو چین کے بعد پھر ہم اس سپیز میں سے ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار اب تین بار کریشے ہم نے بنا دی اب اس کے بعد دو چین اور پھر اس سپیز میں سے ہم تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے پھر اس کے ساتھ والی سپیز میں ہم تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے پھرنڈز امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بہت ایزی ہے یہ بنانا اب دو چین چھوڑ کر تیسری چین میں ہم اس کو سٹس کر دیں گے اور پھر اسی طرح دو چین سکپ کر کے آگے چلے جائیں گے ایسے پھر یہاں سے تین چین اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے بیک سائیڈ اس کا بند رہے کشن کا بہت ایزی ہے بنانا اب میں فل بنا کے آپ کو بتاؤں گی ہر ایک سپیز میں سے ہم نے تین تین بار ڈبل کریشے بنائے اور ہمارا جو کشن کا بیک سائیڈ تھا وہ کور تیار ہو چکا ہے اور آپ نے بھی اسی طرح بنانا ہے اس کے بعد دو چین پھر اس سپیز میں تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے اب اس کے بعد پھر دو چین اور تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے اسی طرح ہر ایک سپیز میں سے آپ نے تین تین بار ڈبل کریشے بنانا ہے اور دو دو چین بہت ایزی ہے یہ بنانا اسی طرح پھر دین بار ڈبل کریشے بنائیں گے اور اس کے بعد دو چین اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ سپیز میں ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار اب اس کے بعد پھر دو چین بنائیں گے اور دو چین چھوڑ کر دوسری چین میں ہم اس کو سٹچ کریں گے اور پھر ہم دو چین سکیپ کر کے آگے اس کو بند کر دیں گے ایسے یہ دیکھیں ہمارا کشن جو ہے اس کا بیک سائٹ کور تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کو میں اس کے ساتھ سٹچ کروں گی اس کو سٹچ کر کے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اس کے اوپر ہم نے لے اس کیسے بنانے ہی اس کو ہم یہیں پہ چھوڑیں گے اور اس کی نوک میں سے جو پہلی چین ہے اس پہلی چین میں سے ہم اس داگے کو اندر لے کے آئیں گے ایسے اور پھر یہاں سے ہم تین چین بنا لیں گے ایک دو تین اور پھر اسی طرح ہم اسی چین میں سے ہم ساتھ بار ڈبل کریشے بنائیں گے دو تین تین چین جو ہم نے بنائی ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہی آئیں گے تین ہو گئی چار پانچ چ اور ساتھ ساتھ ڈبل کریشے ہم نے بنا دیئے ساتھ ڈبل کریشے ہم نے بنا دیئے اب اس کے بعد ایک چین بنائیں گے اور ایک چین کے بعد ہم ایک دو تین تین چین چھوڑ کر چوتھے نمبر والی چین میں ہم اس کو سٹس کر دیں گے اور پھر اس کے آگے ایک چین بنائیں گے اور پھر اسی طرح ایک دو تین چار تین چین چین چھوڑ کر چوتھے نمبر والی چین میں ہم ساتھ پر ڈبل کریشے بنا لیں گے ایک بنا دیا ہم نے دو تین چار پانچ چھوڑ اور ساتھ ڈبل کریشے ہم نے بنا دیئے اب اس کے بعد پھر ایک چین بنائیں گے اور ایک چین کے بعد پھر ہم اسی طرح تین چین سکیپ کریں گے چوتھے نمبر والی چین میں ہم اس کو سٹس کر دیں گے اور پھر ایک چین بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم تین چین سکیپ کر کے چوتھے نمبر والی چین میں ہم ساتھ پر ڈبل کریشے بنا دیں گے یہ لیس بنانی بہت ہی ایزی ہے اگر آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے سیکھ کر ساتھ ڈبل کریشے ہم نے بنا دیا اس کے بعد پھر ایک چین بنائیں گے اور ایک چین کے بعد پھر اسی طرح تین چین سکیپ کر کے چوتھے نمبر والی چین میں ہم اس کو سٹس کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ایک چین بنائیں گے اور ایک چین کے بعد پھر تین چین ہم سکیپ کر کے چوتھے نمبر والی چین میں ہم ساتھ ڈبل کریشے بنا لیں گے اسی طرح ہم بناتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لیس بن رہی ہے کشن کے اوپر میں نے چاروں طرف کشن کے لیس بنا دی ہے تو اب جو ہے لاسٹ اس کی تھوڑی سی لیس رہتی ہے میں نے کہا آپ کو دکھا دوں اسی طرح آپ نے بھی بنانی ہے ہر ایک سپیز میں سے ساتھ ساتھ پر ڈبل کریشے بنانا ہے بہت ہی آسان ہے یہ اب ساتھ ڈبل کریشے ہم نے بنا دی اس کے بعد ایک چین اور ایک چین کے بعد پھر اس سپیز میں ہم اس کو بان رہتیں گے ساتھ پر ڈبل کریشے ہم نے بنا دی اس کے بعد ایک چین اور ایک چین کے بعد پھر ہم اس سپیز میں ساتھ پر ڈبل کریشے ہم نے بنا دی اس کے بعد ایک چین اور اس ساتھ پر ایک چین بنائیں گے اور اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب ہریت سے ہوں گی اللہ پاک آپ سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں آج میں نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں میں نے یہ کشن بنائے آج اس کا بیک سیڈ بنانا میں آپ کو سکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کشن ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ ڈیزائن نہیں دیکھا ہوگا فرس ٹائم میں نے بنایا ہے اور چار دن لگے ہیں میرے اس کو بنانے میں تو سوچا آپ کو بھی دکھا دوں اور اس کا بیک سیڈ ابھی میں بناؤں گی تو وہ ہمیں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ بنانا سکھیں تو مجھے کمرز بوکس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو بنانا سکھا دوں گی اس کے لیے پرنٹس ہمیں چاہیے بول ٹو پلائی اور اور کٹر چاہیے ہوگا کریشے چاہیے ہمیں دو اور تری نمبر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فرنڈز آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہی ہم اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم تین چین بنائیں گے اس کے بعد ہم ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ہم ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار بان چکے اب دو چین بنائیں گے دو چین کے بعد پھر تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار بنا چکے ہیں ڈبل کریشے اب اس کے بعد دو چین دو چین کے بعد پھر تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے اب اس کے بعد دو چین اور پھر دو چین کے بعد تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے اب اس کے بعد پھر دو چین بنائیں گے اور جو داگا ہم نے چھوڑا تھا اس کو ہم کھینچ لیں گے اور پھر دو چین جو ہم نے بنائی ہیں ہم ان کو یہاں پہ سٹچ کر دیں گے دو چین چھوڑ کر پیسری چین میں ہم اس کو سٹچ کر دیں گے ایسے اور پھر دو چین ہم سلپ کریشے کریں گے یہاں سے اس طرح اور اب یہاں سے تین چین بنائیں گے ایک دو تین اور پھر اسی طرح ہم ڈبل کریشے بنائیں گے اس سپیز میں سے تین بار ڈبل کریشے ہم نے بنا لیا اب دو چین دو چین کے بعد پھر تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ڈبل کریشے ہم نے بنا لیا اب اس کے بعد پھر دو چین بنائیں گے ایک دو اور پھر ہم یہ جو سپیز ہم نے چھوڑا تھا دو چینوں والا اسی میں ہم تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ڈبل کریشے بنا دی اب اس کے بعد دو چین بنائیں گے دو چین کے بعد پھر یہیں پہ ہم تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے یعنی کہ ٹوٹل چھ بار ہم نے اس سپیز میں سے دو چین بنائیں گے تو یہ کونیں بنتے جائیں گے اس طرح سے پھر دو چین اس کے بعد دو چین کے بعد پھر ہم تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ڈبل کریشے بنا دی اب اس کے بعد پھر دو چین دو چین کے بعد پھر تین بار اسی میں ہم ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے اور پھر یہاں پہ سپیز میں ہم تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ہم نے ڈبل کریشے بنا دیا اب اس کے بعد پھر دو چین بنائیں گے دو چین کے بعد پھر ہم اسی طرح تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے چاروں طرف ہم نے چھے چھے بار ڈبل کریشے ٹوٹل بنایا ہے اب اس کے بعد دو چین دو چین کے بعد پھر ہم دو چین چھوڑ کر تیسری چین میں ہم اس کو سٹچ کر دیں گے ایسے اور پھر دو چین سکپ کریں گے اس طرح ہم پھر یہاں سے تین چین بنائیں گے اور پھر یہی اسی پیز میں سے ہم ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار اب اس کے بعد دو چین دو چین کے بعد پھر ڈبل کریشے تین بار یہ دیکھیں جی اسی طرح یہ بنتا جائے گا اب دو چین دو چین کے بعد پھر ہم اس سپیز میں تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح اب اس کے بعد پھر دو چین دو چین کے بعد پھر ہم اس سپیز میں سے ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار اب پھر دو چین دو چین کے بعد پھر پھر ڈبل کریشے ڈبل کر دین بار دیکھیں اب اس کے بعد دو چین اور دو چین کے بعد پھر ہم اس سپیز میں سے تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے اسی طرح ہم یہاں سے بھی اسی طرح ہم بنائیں گے تین ڈبل کریشے ہر سپیز میں سے اور تین ڈبل کریشے کے بعد پھر دو چین بنائیں گے دو چین کے بعد پھر ہم اس سپیز میں سے ڈبل کریشے بنائیں گے تین بار ہم نے بنا دی ہو اس کے بعد دو چین اور پھر اسس پیز میں سے ہم تین بار ڈبل کریشے بنائیں گے ہمیں تین بار ڈبل کر تین بار ڈبل کریشے بنا لی اب اس کے بعد دو چین اور پھر اس کے ساتھ سپیز میں ہم تین بار ڈبل گریشے بنائیں گے ٹرینڈز امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بہت ہیزی ہے یہ بنانا اب دو چین چھوڑ کر تیسری چین میں ہم اس کو سٹس کر دیں گے اور پھر اسی طرح دو چین سکپ کر کے آگے چلے جائیں گے ایسے پھر یہاں سے تین چین اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے بیک سائیڈ اس کا باندھ رہا ہے کشن کا بہت ایزی ہے بنانا اب میں فل بنا کے آپ کو بتاؤں گی ٹرینڈز ہر ایک سپیز میں سے ہم نے تین تین بار ڈبل گریشے بنائے اور ہمارا جو کشن کا بیک سائیڈ تا بکور تیار ہو چکا ہے آپ نے بھی اسی طرح بنانا ہے تین قریشے ڈبل اس کے بعد دو چین پھر اس سپیز میں تین بار ڈبل قریشے بنائیں گے اب اس کے بعد پھر دو چین اور تین بار ڈبل قریشے اسی طرح ہر ایک سپیز میں سے آپ نے تین تین بار ڈبل قریشے بنانا ہے اور دو دو چین بہت ایزی ہے یہ بنانا ہر ایک سپیز میں سے تین بار ڈبل قریشے بنانا ہے اور اس کے بعد دو چین اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ تین بار ڈبل قریشے بنانا ہے اب اس کے بعد پھر دو چین بنائیں گے اور دو چین چھوڑ کر دوسری چین میں ہم اس کو سٹچ کریں گے اور پھر ہم دو چین سکپ کر کے آگے اس کو بند کر دیں گے ایسے یہ دیکھیں جی ہمارا کشن جو ہے اس کا بیک سائیڈ کور تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کو میں اس کے ساتھ سٹچ کروں گی اس کو سٹچ کر کے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اس کے اوپر ہم نے لیس کیسے بنانے کی اس کو ہم یہی پہ چھوڑیں گے اور اس کی نوک میں سے جو پہلی چین ہے اس پہلی چین میں سے ہم اس داگے کو اندر لے کے آئیں گے ایسے اور پھر یہاں سے ہم تین چین بنا لیں گے ایک دو تین اور پھر اسی طرح ہم اسی چین میں سے ہم ساتھ بار ڈبل پرشیر بنائیں گے دو تین تین چین جو ہم نے بنائی یہ بھی اس کے ساتھ ہی آئیں گے تین ہو گئی چار پانچ چھ اور ساتھ ساتھ ڈبل پرشیر ہم نے بنا دیئے ساتھ ڈبل پرشیر ہم نے بنا دیئے اب اس کے بعد ایک چین بنائیں گے اور ایک چین کے بعد ہم ایک دو تین تین چین چھوڑ کر چوتھے نمبر والی چین میں ہم اس کو سٹس کر دیں گے اور پھر اس کے آگے ایک چین بنائیں گے اور پھر اسی طرح ایک دو تین چین چھوڑ کر چوتھے نمبر والی چین میں ہم ساتھ پر ڈبل پرشیر بنا لیں گے یہ بنا دیا ہم نے دو تین چار پانچ چھ اور سات سات ڈبل پرشیر ہم نے بنا دیئے اب اس کے بعد پھر ایک چین بنائیں گے اور ایک چین کے بعد پھر ہم اسی طرح تین چین سکیپ کریں گے چوتھے نمبر والی چین میں ہم اس کو سٹس کر دیں گے ایسے اور پھر ایک چین بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم تین چین سکیپ کر کے چوتھے نمبر والی چین میں ہم ساتھ پر ڈبل پرشیر بنا لیں گے یہ لیس بنانی بہت ہی ایزی ہے اگر آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں سیدھ کر ساتھ ڈبل کرشے ہم نے بنا دیا اس کے بعد پھر ایک چین بنائیں گے اور ایک چین کے بعد پھر اسی طرح تین چین سکپ کر کے چوتھے نمبر والی چین میں ہم اس کو سٹچ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ایک چین بنائیں گے اور ایک چین کے بعد پھر تین چین ہم سکپ کر کے چوتھے نمبر والی چین میں ہم ساتھ ڈبل کرشے بنا لیں گے اسی طرح ہم بناتے جائیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لیس بند رہی یہ کشن کے اوپر میں نے چاروں طرف کشن کے لیس بنا دی ہے تو اب جو ہے لاسٹ اس کی تھوڑی سی لیس رہتی ہے میں نے کہا آپ کو دکھا دوں کسی طرح بنائیں ہر ایک سپیز میں سے ساتھ ست ہڈبل کرشے بناننے کیا بہت بہت بھی آسان نہیں گی اب ہم نے ساتھ ڈبل کرشے بنائج اس کے بعد ایک چین اور ایک چین کے بعد پھر اس سپیز میں ہم اس کو بند کریں گے اور پھر ایک چین کے بعد پھروف سپیز میں ساتھ پر ڈبل کرشے بنائیں گے دیکھیں جی ہمارا جو کشن سے بہت ہی خوبصورت سا کشن ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور فرینڈ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں